ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور ایک بہت ہی جیسے کہ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ جو نیوز نئی کل رات سے آپ تک جو بھی نئی نیوز ہوں وہ آپ کی خدمت میں ایک ان کا جائزہ ہے وہ پیش کر دیا جائے گلمس تھوڑا سا آپ کو بھی حالات حاضرہ کا ہو سکے اور اب نئی خبر جو کہ رات کو بھی میں خانس ہونے سے پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ لیٹس نیوز جو تھی وہ یہ سنی تھی کہ امریکی محکمہ دفعہ کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کرے اور پینٹیگون کے ترجمان نصحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سے ہماری توقعات سیدھی سادھی ہیں کہ طالبان حقانی نیکٹورک کی قیادت اور حملے کی منصوبہ وندی کرنے والوں کو مزید پاکستانی سرزمین پر محفوظ پناہ گاہیں دستیاب نہ ہو اور نہ ہی پاکستانی سرزمین سے کاروائیاں کر سکیں اور انہوں نے کہا کہ ایک ثابت قدم فیصلے پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں یہ تھوڑا سا یوٹن امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے اور اس نے پینٹیگون کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں کے اوز اتحادی فنڈ یعنی کے کولیشن سپورٹ فنڈز کی مد میں سال دو ہزار سترہ کی نوے کروڑ ڈالر کی امداد موطل کر دی گئی ہے اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب نیوز آ رہی ہیں تھی ٹیوی پر تو اس پ اس پر بھی فوکس کیا جا رہا تھا کہ جو یہ موطل کی گئی ہے بند نہیں کی گئی ہے اس پر جو ہے امریکن جو ترجمان ہے ان کا کافی ایمفیسس تھا کہ موطل کی گئی ہے یعنی کہ اس کی مطلب ہے کہ اگر پاکستان ان کی شرائط مانتا ہے اور جیسے کہ نے کہا کہ اکانی نیٹورک کو اور دوسرے جو طالبان کو وہاں پر اپنی سرزمین سے جو ہے وہ پناہ گاہیں دستیاب نہیں ہونے دے گا تو اس کے چانسز ہیں کہ وہ موطل امداد جو ہے جو کہ نوے کروڑ دولر کی امداد ہے وہ موطل کی گئی ہے وہ دوبارہ بحال بھی ہو سکتی ہے اور جیسے کہ انہوں نے اس کے ساتھ وضاحت کی کہ یہ امداد منسوق نہیں کی گئی ہے نہ ہی اس کا نیا شیڈیول دیا گیا ہے بلکہ اس کو موطل کیا گیا ہے اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ فنڈ کی موطلی اس وقت مستقل نہیں ہے جبکہ سیکیورٹی امداد اور دیگر زیرے غور ترسیلات کو منجمت کر دیا چائے گا تاہم اس وقت ان کو منسوق نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی ری شیڈیول کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم امید رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان ان دہشت گردوں اور اسکری گروہوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کرے گا جن کے خلاف ہم چاہتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر علیہ بلوچستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد جو ہے وہ اس کا جو ہے نوٹس دے دیا گیا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ بلوچستان کی جو وزیر علیہ نواب صنع اللہ زہری کے خلاف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے استیفہ دینا چاہیے اور پاکستان کے صبح بلوچستان کی وزیر علیہ نواب صنع اللہ زہری کے خلاف تحریک ادم اعتماد منگل کو بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی جا رہی ہے اور شام چار بجے یعنی کبھی یہ اجلاس شروع نہیں ہوا تقریبا شروع ہونے ہی والا ہے اس اجلاس کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور جبکہ اجلاس کی لائف کوریج پر بھی پابندی آئیت کی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وزیر علیہ بلوچستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد چودہ عراقین کے دستخطوں کے ساتھ دو جنوری کو اسمبلی سیکیورٹریٹ میں جمع کروائی گئی تھی اور اس تحریک ادم اعتماد پر ایک آزاد رکن اسمبلی کے علاوہ جن جماعتوں کے عراقین کے دستخط تھے ان میں کاف لیگ جمعیت علماء اسلام بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی مجلس ویدز المسلمین اور نیشنل پارٹی بھی شامل ہیں اور بلوچستان کی مخلوق حکومت میں جو دیگر جماعتیں شامل ہیں ان میں نون لیگ اور پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی شامل ہے اور تحریک ادم اعتماد پر نیشنل پارٹی کے ایک رکن خال لانگوں کے دستخط ہیں جو کہ میگا کرپشن کیس میں گرفتار ہیں دیکھتے ہیں کہ گیرہ بجے جو یہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیا بلوچستان کی وزیعالہ جو ہیں استفعہ پیش کریں گے یا اس کا کوئی اور حل جو ہے وہ اس کا کوئی اور حل سوچا جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ پشاور میں ہائی کوٹ کی کال ادم تحریک نفاظ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کی زمانت منظور کر لی گئی ہے جبکہ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ایک دو دن میں انہیں رہا کر دیا جائے گا کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت جو ہزارہ کے بہت سالے شہیدوں کے شہادت کا جو باعث جو شخص بنا ہے اس کو بھی رہا کر دیا گیا ہے اور جو کہ پہلے ہی جو ہے وہاں پر بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں جن کا وہ باعث بنا تھا تو اسی طرح سے اس طرح ایک اور کال ادم تنظیم کا جو آج بتایا جا رہا ہے کہ تحریک نفاظ شریعت محمدی کے سربراہ ہیں مولانا صوفی محمد تو ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اور ظاہرہ یہ بھی رہا ہو جائیں گے اور کہا گیا ہے کہ ان کے مقدمے کی سماج جو ہے وہ جسٹس وقار احمد سیٹ نے کی ہے اور درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ مولانا صوفی محمد طویل عرصے سے جیل میں ہے اور اب وہ بیمار ہے اور ان کی عمر کا تقاسہ ہے کہ انہیں زمانت دے دی جائے اور آپ کو ناظرین بتاتے چلوں کہ مولانا صوفی محمد کو 26 جولائی 2009 کو گرفتار کیا گیا تھا اور مولانا صوفی محمد کو حکومت کے خلاف تقریر اور دیگر مقدمات میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو جو ہے اب ان کی زمانہ جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اور ایک اور دلچسپ خبر میرا خیال ہے کہ ناظرین اس کو سننے کے جو ہیں کیونکہ بہت اس کی تین چار دنوں سے بہت زیادہ ہمیں سننے کو مل رہا تھا پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں انہوں نے اپنی تیسری شادی کے حوالے سے پہلی بار جو ہے براہ راست تفسرہ کیا ہے اور ٹویٹس میں انہوں نے سلسلہ وار ٹویسٹ کی ہیں اور منگل کو عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں گزشتہ تین دن سے سوچ رہا ہوں کہ کیا میں نے کوئی بینک لوٹا ہے یا قوم کے پیسے کی منی لانڈرنگ کی ہے یا مارڈل ٹاؤن کے طرز کی قتل عام کا حکم جاری کیا ہے یا قومی راز انڈیا کو افشا کیے ہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا مگر مجھ پر آشکار ہوا ہے کہ میں نے اس سے بھی بڑا جرم کیا ہے اور وہ ہے شادی کرنے کی چاہت کرنا اور عمران خان نے اس بات ایک رپورٹر دی نیوز کی ایک رپورٹ کے بعد سے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر عمران خان کی شادی جو ہے آپ کو جیسے کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے پورے کے پورے پروگرامز دنوں جو ہیں آپ دیکھیں ٹی وی پر مسلسل عمران خان کی شادی کے بارے میں کیے گئے ہیں جیسے کہ اس قوم کو عمران خان کی شادی کے سوا اور کوئی دوسرا کسی چیز کی فرصت نہیں ہے خبر ضرور ہے ایک نیوز ضرور ہے کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ ایک لیڈر ہیں ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور متوقع وزیراعظم بھی ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب قومی اساسہ یہ لیڈرز بن جاتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی ذاتی زندگی کی بات چیز بھی ہوتی ہے لیکن اس قدر کے تمام جو قوم ہے وہ ایک اس دگر پر ہی چل پڑی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے کے پوری جو میڈیا ہے نیوز چینلز جو ہیں انہوں نے پورے کے پورے پروگرامز جو ہیں عمران خان کی شادی پر کیے جو کہ جسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سیاسی شعور کتنا قبیدار ہے ہمارے اندر اور عمران خان نے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس نے کہا ہے کہ کہ جو ہے میں جو ہوں میں نے شادی کا پیغام بھیجا ہے تجمان نے ان کے بتایا ہے کہ پارٹی کے چیئرمن نے مشرا مانی کا نامی خاتون کو شادی کا پیغام دیا ہے اور ان کی جواب کے منتظر ہیں اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ذاتی زندگی کی خوشیاں لینا جو ہے وہ میرا بھی حق ہے جو کہ میں بہت سے ڈپرائیوڈ رہا ہوں اس طرح کے ٹویٹس کا ایک سلسلہ جو ہے عمران خان نے جاری کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اب جو مخالفین ہیں یا جو عمران خان کے جو فینز ہیں اور جو ان کی پارٹی کے عراقین ہیں یا جو ان کی پارٹی کو پسند کرتے ہیں اور مخالفین بھی جو ہیں وہ اسے تھوڑے سے سائٹسفائے ہوئے ہوں کہ شاید اس سے ان کو کوئی فائد اس سے ان کو کچھ سائٹسفیکشن ملی ہو کہ جی اب یہ نیوز آ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے اچھا اور ایک اور نیوز ہے کہ امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے بارے میں حد تک کمیز بیان کے خلاف مجلس وحدہ مسلمین سندھ زلہ جہکب آباد کے ذریعے تمام بھی ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ اس میں پاکستان اور علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور خطے کی دیگر ریاستوں کا غیر مستحکم ہونا امریکی مفادات میں ہیں اور انہوں نے یہ جو ہے مجلس وحدہ مسلمین پاکستان کی مرکزی سیکرٹری جنرل سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس کا یہ کہنا ہے کہ تاغوتی قوتوں عالم اسلام کے خلاف اپنے مکرو عظائم کی تکمیل کے لیے سخت بے چین تاغوتی قوتیں دکھائی دے رہی ہیں اور یہود و نصارہ کا اولین حدف امت مسلمہ کو ٹکروں میں تقسیم کر کے ان کی طاقت کو کمزور کرنا ہے یہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں جنہیں شکست سے دوچار کرنے کے لیے ہمارے پاس واحد ہتھیار اخوت و احتحاد ہے اور جو حکمران سہونی و نصرانی گروہوں کو اپنا خیخہ سمجھتے ہیں وہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے انکاری ہیں اور مفاد پرستی کی سیاست کر رہے ہیں اور مزید کہا کہ امریکہ اسرائیل اور بواجم کے مسلمانوں کو آپس میں دست و گریبان دیکھنا چاہتے ہیں جو اسلام ممالک ان اقدامات کو تقویت دے رہے ہیں وہ امت مسلمہ اور یہود و نصارہ کے ایجنڈے کی تکمیل میں مصروف ہیں اور انہوں نے کہا کہ تاریخ شاہد ہے کہ یہود و نصارہ کے دوستی نے مسلمانوں کو ہمیشہ نقصانات سے دوچار کیا ہے ناظرین یہ تو کچھ اہم اہم خبریں اور ظاہرہ دن بھر جو نیوز ہیں سٹیزیز کے ساتھ آتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں لیکن ہدایہ ٹی وی کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر آور میں جو ہے لیٹس نیوز سے جو ہے وہ آگاہ کرتے رہے اور ہمارے پروگرامز میں تمام پریزنٹرز کی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تفسرہ اور تجزیہ جو ہے وہ جو نسن کی نیوز ہیں اس پر کیا جا سکے اور اس کے بعد ناظرین ہم ابھی تھوڑی ہی دیر میں کچھ لمحوں میں جو ہے وقفے کی طرف بڑھیں گے لیکن وقفے سے پہلے ہی جو ہے میں آپ کو اپنے ٹاپک کے بارے بتاتی چلوں آج ہمارا ٹاپک رہے گا توہم پرستی اور وہم اور جو بچھگونی شگون کی اور بچھگونی کی بات کی جاتی ہے جو ہم ہمارے خاص طور پر ہمارے کلچر میں انڈی اور پاکستان بنگلہ دیش جو ساؤتھ ایشیا کی کلچر میں جو ہے وہ توہم پرستی بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہم کیے جاتے ہیں اور جو ہے اپنی زندگی کو انہی اچھے شگون اور برے شگون کے تحت جو ہے وہ گزارا جاتا ہے اچھے عداد برے عداد کے تحت گزارا جاتا ہے آخر اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہم اپنے گیسٹ کو بھی آپ کے ساتھ تعریف کروائیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد اور اس پر مزید گفت کو کریں گے اور خاص طور پر آج میں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی آپ سے ریکویسٹ کروں گے کہ آپ ضرور جو ہے وہ آج پروگرام میں شامل ہوئے گا اور اپنی رائے جو ہے وہ ضرور اس پر شامل کریں کیونکہ یہ بات جو ہے زیادہ خواتین کی طرف منصوب کی جاتی ہے کہ خواتین زیادہ توہم پرست ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے ڈاؤٹس اور فیرز پائے جاتے ہیں کہ اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا اگر اس رنگ کپڑا پہنا تو ایسا ہو جائے گا یہ بچ شگونی ہے یہ اچھا شگون ہے تو خواتین جو آئیں وہ اپنے آپ کو بتائیں کہ وہ کیا ہے ایسا سوچتی ہیں اور اگر سوچتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اسلام کی قرآن کی روشنی میں اسلام کی نظر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ توہم پرستی ہماری زندگیوں میں کیوں شامل ہے اور اس کا جو ہے تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے پھلا جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک پر بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ آپ سے جو اپنے ٹاپک کے ساتھ کفتگو کریں گے لیتے ہیں چھوٹے سواقفہ